موسیقی سیکنڈ اپنے کاروبار کو جانے آپ جس انڈسٹری پہ کام کرتے ہیں اس کے اصول فالو کریں آپ کو اپنی انڈسٹری کے اصولوں کے مطابق چلنا ہے کوئی ایسا کام نہ کریں جو انڈسٹری سٹینڈڈ کے خلاف ہو تھرڈ ہمیشہ اچھی مصنوعات میں ڈیل کریں اچھی اور میاری پروڈکٹ میں ڈیل کرنا چاہیے کسی بھی ایسے پروڈکٹ میں ڈیل نہ کریں جو ایمیٹیشن، سب سٹینڈڈ یا قانون کے خلاف ہو اسی طرح کسی ایسی پروڈکٹ میں بھی ڈیل نہ کریں جس سے کمیونٹی کو نقصان ہو ہمیشہ پورا ناپ تول کریں تولنے میں کبھی کمی نہ کریں اگر سو گرام دینا ہے تو بھلے ایک سو ایک گرام کر دیں لیکن نمیان میں نہ کریں پورا تولنا کامیابی کے لیے ضروری ہے نا کبھی رشوت لیں نا رشوت دیں یہ اصول ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کسی حالت میں رشوت نہ دیں چاہے آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑے یقین کریں اللہ کی رحمت اترے گی رشوت ہمارے ملک کی جڑوں کو کمزور کر رہی ہے دنیا کی بڑی اور کامیاب کمپنیز رشوت نہیں دیتی اور ایسے ممالک میں کام چھوڑ دیتی ہے جہاں رشوت ہو ہمیشہ مناسب منافع لیں اپنے پروڈٹ کے دام یا کسی اور وجہ سے نہ بڑھائیں مناسب منافع رکھیں مشکل کے وقت اگر آپ مال کے دام نہیں بڑھائیں گے تو لوگ زندگی بھر کے لیے آپ کے گہک بن جائیں گے ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے مناسب منافع لیں کوئی ناگہانی آئے تو ظالم نہ بنے مزلوم کا ساتھ لیں سیون اپنی سنت میں ٹاپ فائیو ناموں میں شامل ہونے کی کوشش کریں اپنے کاروبار میں سب سے زیادہ اچھا ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں بہترین پروڈکٹ بنائیں اگر اگریڈ کاؤس سے کام زیادہ ہو تو بھی اپنے کسٹمرز کو اچھی سرویس دیں آپ دیکھیں گے کسٹمر آپ کے پیچھے آئے گا کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ آپ صحیح ریزلٹ دیں گے ایت آپ کاروبار میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اپنے کاروبار میں ہمیشہ لیٹس ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اگر ریسورسز نہیں ہیں تو بڑی ٹیک کمپنی اور دوسرے ادارے بھی لون دے سکتے ہیں ان کے ذریعے نئی ٹیکنالوجی اپنے کاروبار میں استعمال کریں نائن اہم فیصلوں میں امپلوئیز سے مشورہ کریں اپنے ملازمین سے کنسلٹ کر کے فیصلہ کریں ان کو اعتماد ملیں عزت سے بات اور مشورہ کریں لیکن کاروبار کی زیبداری آپ کی ہے اس لیے انڈسٹری کے اصولوں کے تحت آخری فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے ٹین صرف آٹھ گھنٹے کام کریں اگر صحیح طریقے سے کام کیا جائے تو کسی کے لیے بھی آٹھ گھنٹے کام کافی ہوتا ہے باقی آٹھ گھنٹے آرام اور آٹھ گھنٹے فیملی اور تفریق ہو دیں آٹھ گھنٹے ایمانداری سے کام کرنا کاروبار کیلئے کافی ہے لوگ کہتے ہیں آٹھ گھنٹے کام کر رہے ہیں لیکن اس ٹائم میں سوشل میڈیا پر بھی جاتے ہیں دوستوں سے بات بھی ہوتی ہے آٹھ گھنٹے صرف کاروبار کا سوچیں کاروبار پر ٹائم دیں شرط ایمانداری سے کام کرنا ہے ملک اور معاشرے کو کبھی فراموش نہ کریں آپ اپنے کسی بھی عمل سے ملک اور معاشرے کو نقصان نہ پہنچائیں بلکہ اپنے عمل سے انہیں فائدہ پہنچائیں ٹھویلتھ ہمیشہ ملازمین کی بہتری کیلئے سوچیں آپ کے ایمپلوئیز کی ورکنگ کنڈیشن آرام دے ہو ان کے ارمان اور خواہشات کاروبار کا حصہ ہونا چاہیے آپ اکیلے کاروبار نہیں چلا سکتے اپنے کاروبار کے ساتھ اپنے ایمپلوئیز کا بھی سوچیں اگر آپ ان بارہ اصولوں پر عمل کریں تو سکون سے رہیں گے یعنی ان بارہ اصولوں کا منافع آپ کا سکون ہے یاد رکھئے اور سکون دماغ ہی نئے آئیڈیاز اور کاروبار کو آگے چلانے کو سوچ سکتا ہے مجھے پوری امید ہے کہ 3H کے اصولوں پر عمل کر کے آپ کامیابی کے ساتھ کاروبار چلائیں گے جو ایک کامیاب ملک اور معاشرے کے لیے مددگار ہوگا آپ کے ایمپلوئیز کی زندگی بہتر ہوگی اور ملک میں خوشحالی آئے گی